ایک ایسے میڈیا پر ٹپڑی میں کیوں کروں کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ عوام کی آواز نہیں اٹھاتا وہ سرکار کی آواز اٹھاتا ہے نرسمان کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے اس کے سارے بیانات جو ہیں وہ آتنگوادی بیان ہوتے ہیں سب سے پہلا بیان اس دیش میں انیس سوڑتالیس میں آر ایس ایس کے اوپر ہی لگا تھا جو لوگ نعرہ لگائے بغیر سرطن سے جدا کر رہے ہیں ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی وہ جیل میں جائیں گے بھی تو باہر آ کے ان کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے اور وہ بی جے پی کے منتری پہنائیں گے یہ بردان منتری جی تو جو بھی کہیں ان کے بارے میں تو دیش جان چکا ہے دنیا جان چکی ہے کہ وہ جملے بہت بولتے ہیں نمشکار میں پوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہی تاواز جس طریقے سے لگاتار پی ایف آئی اور مدرسوک کے جو سروے کیے جا رہے ہیں لگاتار جو بھارت کی یعنی کی دیش کی راشتے وادی پارٹی اپنے آپ کو بتاتی ہے وہ یہ سروے کرواری ہے اور لگاتار آپ میڈیا کی تو ہم باتی چھوڑ دیں اگر میڈیا کو دیکھیں تو وہ کس طریقے سے سروے کر رہی ہے اور کس طریقے سے پی ایف آئی پر زہر اگل رہی ہے تو وہ بھی آپ اور ہم سے چھپا نہیں ہے انہی مددوں کے ساتھ ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ایس ڈی پی آئی کے ایکس جنرل سیکریٹری تسلیم احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو سر جس طریقے سے بھارت کی یعنی کی دیش کی اپنے آپ کو راشتے وادی پارٹی بتاتی ہے وہ اس طریقے کی تحمدیں لگا رہی ہے یا پھر ایسا کہیے کی حقیقت ہے چاہے پی ایف آئی ہو لگاتار پی ایف آئی کا جو مدہ اتنا گرمایا ہوا ہے اور اس پر بین لگانے کی نو بتا گئی ہے اسے آتنک وادی گتی ویڈیو میں انوال بتایا جا رہا ہے تو یہ سب پہ کیا کہنا جائے دیکھیں پہلی چیز تو آپ نے نیشنالیزم کی بات کی تو نیشنالیزم کسی کی بھپاوتی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر خود کو نیشنالیسٹ پارٹی کہتی ہے اور اس انداز کا پروپیگنڈا بھی کرتی ہے تو اس کا یہ ارث ہرگیز بھی نہیں ہے کہ دیش کے جتی دوسری پروڈیکل پارٹیز ہیں وہ انٹینیشنل ہو گئیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے اور یہ تحمد در تحمد چاہے جتنا بھی لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیشنالیزم ہم میں سے ہر ایک ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے من میں مستشک میں خون میں دوڑتا ہے دوڑتا رہے گا کسی کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات نیشنالیزم کو ہی اگر پڑنا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس دیش نے سو سال ایک فریڈم سٹرگل لڑا ہے اور انگریزوں سے لڑا ہے جو بہت بڑی طاقت تھی اس فریڈم سٹرگل میں کون کہاں کھڑا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے یہ تیہ کرنے کا کہ کون نیشنالیزم ہے اور کون نہیں ہے تو اس لیے ان کے پروپیگنڈا سے یہ دیش اور اس دیش کے لوگ متاثر نہیں ہوتے دوسری بات آپ مدارس کے سروے کی کہہ رہی ہیں حکومت کو یہ جہاں بھی کہیں کوئی خلا دکھائی دیتا ہے یا جہاں بھی کوئی ایسی سپیس دکھائی دیتی ہے جس میں پیر رکھ کے وہ دوسروں کو ڈسمنٹل کر سکے اور ان کو توڑ سکے وہاں وہ پیر رکھتی ہے اور اس کے لیے میڈیا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے تو میڈیا چاہے جتنا ٹرائل کرے کوٹ سے اوپر میڈیا جا نہیں سکتا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سٹوڈیو کو کوٹ روم بنا لیتے ہیں لیکن اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے نہیں مدارس کا سروے بہت لمبی زمانے سے چلی آ رہی ایک ڈیمانڈ ہے within the community بھی یہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ مدارس کا سروے ہو کہاں ہیں کتنے ہیں کتنے teachers ہیں کتنے students ہیں کیا finances ہے کیا سلیبس ہے اس کو لے کے تو within community بہت چرچہ رہی ہے اس چرچہ کا کوئی جواب نہیں ملا تھا تو سرکار نے پیر ڈال دیا اس میں کہ اب ہم سروے کروائیں گے تو میں نے پہلے اس سروے کی حمایت کی ٹھیک ہے آپ کی کیا intention ہے آپ جانے جو چیز سروے کے بعد کاغذ پہ نکل کے آئے گی اسے تو آپ deny نہیں کر سکیں گے کبھی بھی تو وہ ایک record set ہو جائے اور وہ سروے ہو جائے تو پہلے میری بھی بہت مخالفت کی لوگوں نے کہ میں سروے کی حمایت کر رہا ہوں لیکن آج سارے کے سارے مدارس سروے کی حمایت میں کڑے ہیں کہ سروے کرے سرکار کی کیا intention ہے یا بی جے پی کی کیا intention ہے وہ ایک الگ سوال ہے record کو set کرنا بہت زیادہ important ہے اور اس سروے کے ذریعے وقف کا سروے وقف کو تو ہم ہی کہتی رہے ہیں ہمیشہ کہا ہم نے کہ وقف properties کا سروے ہونا چاہیے آج وہ کہتے ہیں کہ railways and army کے بعد third largest جو land chunk ہے وہ وقف کے پاس ہے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس لئے اس کا سروے ہونا چاہیے 1995 کا جو وقف amendment آیا اس میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ سروے ہونا چاہیے سروے ہوئے کئی جگہوں پر ہوئے اب UP بھی کر رہی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سروے کر کے آپ جن زمینوں پہ سرکاری قبضے ہیں ان کو آزاد کر کے وقف ووٹ کے حوالے کیجئے ساڑھے تین سو وقف پرائم وقف لینڈز ڈلی میں موجود ہیں جس پہ سرکاری قبضے موجود ہیں آزاد کیجئے اگر آپ سروے کرانا چاہتے ہیں دیکھنے تو کیجئے اس پہ اعتراض نہیں کرنا ہے آپ کے intentions کو جو کاغذ پر سچائیاں آ جائیں اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے مگر سر ابھی آپ نے کہا کہ بقف بورڈ کے سروے ہونے چاہیے ابھی امانت اللہ خان جو ہیں اسی کو لے کر اسی میٹر کو لے کر لگاتار وہ arrest کیے جا رہے ہیں نہیں امانت اس کو لے کر نہیں ہوئے ہیں arrest اس سروے کو لے کر نہیں ہوئے امانت کا جو arrest ہے وہ وہاں پر بھرتی گھوٹالہ کو لے کر ہے وقف بورڈ میں کچھ بھرتیاں ہوئی ہیں اب وہ کچھ صحیح ہوئی ہیں کچھ غلط ہوئی ہیں کیا ہوا ہے وہ سب کوٹ میں اب ہے وہاں پر scrutinize ہوگا وقف کی جمینوں کی بھی بات کی جا رہی تھی نہیں دلی میں وقف ایک complicated issue ہے اس لیے کہ میں نے کہا کہ ساڑھے تین سو وقف properties کے اوپر سرکاری قبضے ہیں prime location ہے میں بتا سکتا ہوں آپ کو cdo complex وقف کی زمین پہ بنایا ہے اوبرائے ہوتل وقف کی زمین پہ بناوا ہے ابھی جو ڈلی جل بورڈ ہے ڈلی کی عیدگاہ کے پیچھے ساری زمین جو ہے وہ وقف کی property ہے ابھی ڈی پی ایس اسکول کے برابر میں جتنی زمین ہے ساری وقف کی زمین ہے تو اتنی یہ وقف لینڈ ہینڈ آور وقف بورڈ کو کیوں نہیں کی جا رہی وہ امانت اللہ بھی نہیں کروا پا رہے ہیں ان کو 23 لینڈز پر وی ایچ پی نے یہاں پر ایک مقدمہ ڈالا تھا وہ مقدمہ بھی وقف بورڈ نے جیت لیا کانگریس کے زمانے انہوں نے ہینڈ آور نہیں کی وہ زمین سولہ ہزار ہیکٹیرز وقف لینڈ دیش میں موجود ہے جس کا 70% کسی نہ کسی کے قبضے میں ہے کہیں سرکاری قبضے میں ہے کہیں خود کمیونٹی کے قبضے میں ہے تو ایک ویاپک سروے ہو کے یہ وقف لینڈ آزاد ہو کے کمیونٹی کو رسٹور کرے تو ہم اپنی ایڈوکیشن اور اپنے ہیلتھ کے انتظام خود نہ کر لیں گے کسی سے کی طرف دیکھنے کی کسی سے فنڈز پانگنے کی بجا ہے سب ہم خود کر سکتے ہیں تو یہ کام اگر سرکار کرنا چاہتی ہے جس نیت سے بھی صحیح لیکن کرنا چاہتی ہے تو اس کا ultimate فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اس کو بھی کمیونٹی کو غور کرنا چاہیے اچھا سر یہ مدرسو کا جو سروے لگاتار ہو رہا ہے اور جو میڈیا دکھا رہی ہے کہ ایک چینل ہے میں اس کا نام نہیں لوں گی وہ دکھاتا ہے وہاں پر ریپورٹر جاتا ہے کہ بہت زرزر حالت ہے وہاں پر اگر پردھان منتری کا نام پوچھا جا رہا ہے تو وہ بتائی نہیں پا رہے ہیں وہ بچے تو اس طریقے کی تعلیم جو دی جا رہی ہے کیا مطلب ان سب پہ کیا کہیں گے جو یہ دکھایا جا رہا ہے وہیں ایک اور چینل ہے تو وہ گزرات کا جو مدرسہ ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں تو یہ یہ جو دو پہلو اس طریقے سے دکھایا جا رہے ہیں گزرات کا مدرسے ایک دم پڑیا دکھایا جا رہا ہے اور وہیں کہیں زرزر حالت میں دیکھیں میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے میڈیا تو اس وقت سرکار کی زباد بولتا ہے اور جو سرکار کی پولیسی ہوتی ہے وہ ان کو صبح کو بتایا جاتا ہے کہ آج یہ بولنا ہے آج یہ کرنا ہے ایزائنمنٹ میڈیا کو دیے جاتے ہیں اور انہوں ایزائنمنٹ کے مطابق میڈیا کام کرتا ہے تو ایک ایسے میڈیا پر ٹپڑی میں کیوں کروں کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ عوام کی آواز نہیں اٹھاتا وہ سرکار کی آواز اٹھاتا ہے تو اس پر تو ٹپڑی کرنا فضول ہے سارا دیش جانتا ہے اب یہ ایک اوپن فیکٹ ہے کہ میڈیا سرکار کی آواز اٹھاتا ہے اور عوام کی آواز دباتا ہے ایک بات ہے دوسرا بات جو وقت جو ہمارے مدارس کا سلیبس کا تعلق ہے وہ تو انٹرنل ایشو ہے کمیونٹی کا میں نے پہلے بھی کہا مدارس میں کیا پڑھایا جانا چاہیے کیسے پڑھایا جانا چاہیے اس کا مینجمنٹ کیا ہو یہ سارے بڑے بہت لانگ پینڈنگ کوسشن ویدھن دی کمیونٹی ہے تو ایک ہے انٹر کمیونٹی ایشو ہے جسے سیٹل کرنے میں کمیونٹی خود سکچم ہے وہ کر سکتی ہے وہ کر نہیں پا رہی ہے کر نہیں رہی ہے جو بھی ہے وہ انٹرنل ایشوز ہیں کمیونٹی کے اس پر ہمیں کمیونٹی کی لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے کہ اس قسم کے مواقع جو ان لوگوں کو ملتے ہیں یہ فضول ہے دیکھیں ایک بات اس میں اور میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ہم مدرسہ کیوں قائم کرتے ہیں ہم مدرسہ قائم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں اسلام دھرم کا ایک عالم ملے گا ایک پیچر ملے گا اس لیے بناتے ہیں مدرسے ہم میڈیکل کالج کیوں بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ڈاکٹر ملے گا ہم انجینئرنگ کالج اس لیے بناتے ہیں وہاں سے ہمیں انجینئر ملے گا تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مدرسے سے ہم کوئی ڈاکٹر ملے یا انجینئر ملے یہ تو نہیں ہو سکتا کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کو میڈیکل کالج سے کوئی مولوی ملے یہ تو نہیں چاہیں گا کوئی بھی نہیں چاہے نہ اس کا پرپس ہے تو جس انسٹیٹیوشن کا جو پرپس ہے اسی پرپس کے مطابق وہاں سے ایک ہم کو آوٹپوٹ ملے اور وہ بیسٹ کوئیٹی کا ہو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے مولوی بھی اگر نکل رہا ہے مدرسے سے وہ نکلے اس کی ضرورت بھی کمیونٹی کو ہے وہ بھی بہت اچھی کوئیٹی کا ہو اس کی کوئیٹی اگر خراب ہے تو اس پر سوال ہم کڑے کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کر رہا پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ مولوی کیوں نہیں پیدا کر رہا ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہے جس کا کوئی ریلیوینس نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ مدرسوں سے تو بھائی آتنک واد جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پر یہی سکھایا جاتا ہے کیونکہ وہاں شکشہ کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے یہی تعلیم ان کو دی جاتی ہے اور پی ایف آئی جیسے سنگٹھن سامنے آتے ہیں اور ان کے یہ گتی ویدیاں سامنے آتی ہیں نہیں یہ تو یتی نرسیمہ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے اس کے سارے بیانات جو ہیں وہ آتنگوادی بیان ہوتے ہیں اور وہ اس پہ دسیو کیسیز پڑھے ہوئے ہیں کبھی جیل جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے پھر بھی بیان دیتا رہتا ہے سادوی پرگیا جن جو بلاسٹ کی ایکیوزڈ ہیں اور اس وقت میمبر پارلیمنٹ ہیں وہ کون سے مدرسے سے فارغ ہو کے آئی ہیں سادوی پراشی کون سے مدرسے سے فارغ ہو کے آئی ہیں ترسیوں نام لیے جا سکتے ہیں کرنل پروہی صاحب تو آرمی میں تھے عبیرہ و بھارت وہ چلاتے ہیں وہ کون سے مدرسے سے فارغ ہو کے آئے تھے دیکھیں ٹیروریزم اس دیش کا ایک ایشو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن آپ ٹیروریزم کو اگر راجنیتی کے انگل سے دیکھیں گے تو آپ دیش کی سیوہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں ٹیروریزم کو مٹانا ہے یہاں دھرموں کو نہیں مٹانا ہے دھرموں پہ انگلی اٹھا کے آپ ٹیروریزم کی راستے کو اور آسان کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لڑیں تو جس کو ایمانداری کے ساتھ ٹیروریزم سے لڑنا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہندو اور مسلمان کے خانے میں نہ باتے ٹیروریزم کو بس ٹیروریزم رکھے پی ای ف آئی کی جو ہے اوپر پانچ سال کا بین لگا دیا گیا ہے تو کس بحاب پہ مطلب بین لگایا ہے کس بحاب پہ اسے آتنکوادی جو ہے شبد دیا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ آتنکواد کی کون سی گھٹنائیں ہیں ہمارا جو سیکیورٹی ایجنسی کا اوپریٹرز ہے پرٹیکلرلی این آئی اے اور سی بی آئی اے اور اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشن سے وہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ثبوت ملے ہیں تو وہ پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ہمارے دیش کی سرکار آج بی جے پی کی ہے کل کاؤگریس کیا جائے گی پرسوں کسی سرکاریں آتی جاتی رہیں گی اور دیش بڑا رہے گا ہمیشہ میں رہوں نہ رہوں آپ رہے نہ رہے بی جے پی رہے نہ رہے کاؤگریس رہے نہ رہے دیش تو رہے گا تو ہم کو دیش رہے گا کا مطلب یہ پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی رہیں گی تو آج اگر ایک ایجنسی ہم سے یہ کہہ رہی ہے اور بہت کھل کے مکھر ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ یہ ثبوت ہیں تو پرائیما فیسی آپ کو ان کو ماننا ہی پڑے گا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جب آپ جوڈیشنی پہ جائیں گے تو آپ کو ایک ایک دعوے کو اپنے ثابت کرنا پڑے گا تب تیہ ہوگا کہ وہ کتنا سچ بول رہے تھے اور کتنا جھوٹ بول رہے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیروریزم میں بھی ریٹ آف ایکوٹل لوگوں کے بری ہونے کا جو زمانہ ہے وہ جو تعداد ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریٹ آف ایکوٹل ہے تو آپ اگر ایک پولٹیکل پریشر میں کھڑے ہو کے کچھ لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں تو ثابت کرنے کا اونس بھی آپی کے اوپر ہے تو کل یہی اونس جب شفٹ ہو کے کوٹ پہ جاتا ہے تب ایکچولی ڈیسیزن سہی ہوگا لیکن اس سے پہلے میڈیا میں آکے ایک اکنسیم کا بڑا پرومیننٹ اور بہت ہسٹوریکل ہے کہ وہ ایک ڈیمون کریٹ کرتا ہے ایک فرضی دشمن کریٹ کرتا ہے اور پھر اس کے چاروں طرف نفرت کا ایک جال بنتا ہے تو یہ وہی ایک طریقہ ایک آرہے ہیں جو دیش کے اندر بھی چلنا ہے میں پی ای فائی کی حمایت نہیں کرتا میں ایک زمانہ تھا جب میں ایس ڈی پی ای میں تھا پی ای فائی میں کبھی رہا بھی نہیں مجھے ان کی بہت سی ایکٹیوٹیز سے مجھے بھی اعتراض رہا جن کا جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں اور جس انداز سے ان کا پریٹیکل پارٹی میں ایک نون پولٹیکل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کیا پھر اور ابھی ان کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل موو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا مووو ہی نہیں ہے یہ پولٹیکل موو ہے اس لیے ہے کہ پہلی برتبہ کسی ارگنائزیشن آج کی بات تھوڑے ہے پچاس پچھتر سال سے ہم ارگنائزیشن اس کو بین کرتے ہیں اس دیش میں سب سے پہلا بین اس دیش میں انیس سو اٹالیس میں آر ایس ایس کے اوپر ہی لگا تھا تب سے لے کے اب تک سینکڑو ارگنائزیشن کو مختلف سرکاروں نے بین کیا ہے بی جے پی کی سرکار نے تو تینی ارگنائزیشن بین کی ہیں ایک کشویر کی جماعت اسلامی کو بین کیا تھا ابھی دو سال پہلے ابھی یہ پی ای ف آئی کو کیا ہے اور شاید ایک آت کسی اور ارگنائزیشن کو اور تو کسی پچھپن کے قریب ارگنائزیشن دیش میں بین ہیں اور ان میں سے کوئی مسلم ارگنائزیشن سیمی کسی بات تو ہے نہیں وہ کشویر کے الگاوادیوں کی ہے پنجاب کے الگاوادیوں کی ہے نورٹیسٹ کے الگاوادیوں کی ہے اور وہ بھی سب کے سب کسی کو پانس سال کے لیے بین نہیں کیا سب کو indefinite period کے لیے بین کیا ہے ان کو صرف پانس سال کے لیے کیا کسی اور ارگنائزیشن کے یعنی رسز بھی جب بین ہوئی تو اس کے ایفیلیٹیڈ ارگنائزیشن کبھی بین نہیں ہوئی تھی یہاں ایفیلیٹیڈ ارگنائزیشن کو بھی بین کر دیا تھرڈلی جو پرٹیکل ونگ ہے وہ بین ہوا تھا پی ایفی کا پرٹیکل ونگ ہے ایس ڈی پی ای اس کو بھی بین نہیں کیا تو جو پی ایفی کا ایکچول سٹرونگ کیڈر ہے وہ تو ایس ڈی پی ای میں آپ کرتا ہے آپ اگر از کو آداد چھوڑ رہے ہیں تو اس پرٹیکل ونگ کا فائدہ آپ آنے والے الیکشن میں اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتے کیا کرناٹک میں بہت سٹرونگ ہے اگلے سال کے اندر اس کا within one year less than one year کرناٹک میں چناؤ ہے لیکن 2020 میں کرناٹک کے جب منتری تھے انہوں نے ایس ڈی پی آئی کو ایک واہیات جو ہے پارٹی بتا دیا تھا اور اس کو بین کرنے کی بات بھی کہی ہے انہوں نے یو پی نے تو 2018 میں بین کرنے کی بات کہہ دی تھی تو اگر یو پی کے بین 2018 میں بین کرنے کی بات کے باوجود نہیں کیا اور بھی بہت ساری سٹیٹس نے کیا ہے کرناٹک نے دیکھئے ابھی یہ پچھلے دو مہینے کا اگر گھٹنا کرم دیکھیں تو ان دو مہینوں میں ڈلی میں یو پی میں بیہار میں پی اے فائی کو یا ایس ڈی پی آئی کو ایک چھوٹی سی پچاس آدمی کی جن سبابی کرنے کی اجازت نہیں ملی لیکن اسی دوران میں یہی کرناٹک جو اب الیکشن کو جانے والا ہے پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ لوگوں کے بڑی بڑی ریلیز کیے ان لوگوں نے یہی کرناٹک کی بی جے بی سرکار کے دوران کیسے کر لیے ڈلی میں اجازت نہیں ہے کرناٹک میں اجازت ہے کیرل میں چار لاکھ پانچ لاکھ لوگوں کا انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا ابھی سترہ ستمبر کو کیسے اجازت مل گئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سب سے بڑی تھریٹ ہے اس دیش کے لیے اسے ہم پورٹیکل اینگل سے اگر دیکھیں گے تو ہم دیش ہٹ نہیں کر رہے دیش کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ کر رہے تو یہ نورہ کشتی لگتی ہے مجھے اچھا یہ پی ای ف آئی کو تو آتنکواد سے بتا دیا جا رہا ہے لیکن کئی مسلم آتنکواد نہیں ہے یہ مزے کی بات ہے کہ جو گزٹ آیا ہے بین کا اس میں اسے انلاؤ فلگ ارگنائزیشن قرار دیا ہے آتنکوادی ارگنائزیشن قرار نہیں دیا ہے یہ بات ساہب یہ میڈیا بول رہا ہے لیکن آپ سدھیر چودری جو ہے آر ایس ایس کے گن گنوا رہے ہیں اور جو پی ای ف آئی ہے اس کے ساری گن بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آئی سیس سے جو ہے اس کے سمبند ہیں پی ای ف آئی کے اور جو آر ایس ایس ہے اس کے کوئی اس سے لنک نہیں ہے ایسا پورا ڈاٹا دکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سر تن سے جدہ کرنے والی بات کی جاتی ہے پی ای ف آئی میں لیکن آر ایس ایس میں اس طریقے کی بات نہیں کی جاتی ہے تو یہ سب جو دکھایا جا رہا ہے تو یہ سب کیا ہے آتنکواد اب کیا میڈیا کوٹ ہو گیا ہے کیا دیکھیں میڈیا پہ بار بار ایک بات میں دورانے سے کوئی فائدہ نہیں میں کہہ چکا ہوں لیکن ایک نعرہ سر تن سے جدہ جسے پورے دیش نے خارج کیا ساری مسلم کمیونٹی نے خارج کیا سب نے کیا اور اس کا کوئی اوچیتے ہو ہی نہیں سکتا لیکن جے شریع رام کا نعرہ لگا کے جن لوگوں نے ماب لنچنگز کی ہیں ڈیڑھ سو کے قریب ماب لنچنگز ہو گئی وہ تو ڈارہ بھی نہیں لگا انہوں نے تو قتل کر دیئے لوگ قتل کر دیئے اور وہ کون سے افیلیٹس کیا وہ آر ایس ایس کے افیلیٹس نہیں ہیں گائے کے نام پر جن لوگوں نے ماب لنچنگز کی کیا وہ آر ایس اس کے ایفیلیٹس نہیں ہیں اور جو آگسٹین کا قتل بجرنگ دل نے کیا تھا اڑیسہ میں کب کی بات ہو گئی بہت پرانی بات ہو گئی پندرہ بیس سال ہو گئے کیا وہ آر ایس اس کا ایفیلیٹس نہیں ہیں دلی میں سکھ روائٹس ہوئے ان سکھ روائٹس میں آر ایس اس کے نام سے باقاعدہ ایف آئی آرز موجود ہیں کہ ان کا کیڈر سکھوں کو جلا رہا تھا سرطن سے جدا کا نعرہ بالکل غلط ہے جن لوگوں نے لگایا ان کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے کوئی دورائے نہیں اس میں میں بہت سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن جو لوگ نعرہ لگائے بغیر سرطن سے جدا کر رہے ہیں ان پہ کوئی کار روائی نہیں ہوگی وہ جیل میں جائیں گے بھی تو باہر آکے ان کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے اور وہ بی جے بی کے منتری پہنائیں گے بلقیز بانو کو قتل کیا کہ کو ریپ کرے گا گینگ ریپ ریپ کیا جائے گا تین سال میں وٹنس ہوں تکلیف ہوتی ہے جب میں بلقیز کا ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ گودرا میں بیٹھ کے اس بچی کے ساتھ میں نے بات کی تھی اسی وقت دو آزار دو میں جب یہ رائٹ ہوا تھا تین سال کی بچی کو تلوار کی نوک پہ اٹھا کے پہاڑی پتھروں کے ساتھ اس کا سر دے دے کے مارا تھا اور اس طریقے سے اس کو قتل کیا تھا سولہ لوگ اس کے پریوار کے مارے گئے تھے اور اس کو گینگ ریپ کیا گیا تھا اور مردہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے تھے ایسے دھرندہ صفت لوگوں کو آپ جیل سے نکالنے کے سفارش کریں اور اس کے بعد آپ ان کو مالا پہلائیں اور یہ کہیں کہ سنسکاری ہیں برہمن بتایا جا رہا ہے ایک سنسکاری یعنی یہ میں میں کسی کاسٹ کا نام لینا نہیں چاہتا پوجہ میں میں اس دیش کے ہر ویکتی کا احترام کرتا ہوں اس کی کاسٹ جو بھی ہو اس کا دھرم جو بھی ہو اس لئے وہ تو وہ بتمیز لوگ ہیں وہ دیش دروہی لوگ ہیں جو برہمن کا نام لے رہے ہیں یعنی وہ ایک بلاتکاری کو سنسکاری برہمن بتا رہے ہیں وہ برہمن کمیٹی کے نام پر دبا ہے وہ لوگ اور برہمنوں کو بدنام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے برہمو سماج کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو جو ہے وہ سنسکاری برہمن کہا تھا پوری برہمن سماج کو کھڑا ہونا چاہیے تھا برہمن سماج کیسے بڑی بیزت ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک گینگ ریپسٹ کو آپ کھڑے ہوکے برہمن کی سنکیہ دیں اور کہیں کہ یہ یہ سنسکاری برہمن ہے بلاتکاری برہمن بلاتکاری کو آپ برہمن کہیں گے برہمن خالی جاتی سے نہیں ہو سکتا برہمن کرم سے بھی ہوگا اور اگر کوئی خود کو برہمن کہتا ہے تو اس کا کرم بہت بڑا ہیومنسٹک کرم ہونا چاہیے یہ دیش ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک برہمن سے اور آپ بلاتکاری کو برہمن کی سنگیہ دیں گے اور اس کو جیل سے نکال دیں گے اور اسی پندرہ اگست کو جب پردار منطری یہاں پر ناری سمان کی بات کرتے اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ ایک ناری کے بلاتکاری کو باہر چھوڑ دیں گے پھر ہم بلاتکار سے راتا چاہتے ہیں اس دیش میں یہاں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ناری کا بلاتکار یا مولیسٹیشن ہوتا ہے اس دیش میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا ہمارا ہوتا ہے یہ ناری سمان ہے کہ ہم تیس سیکنڈ میں ہونے والے بلاتکار اور ناری کے خلاف ہونے والے مولیسٹیشن کو ہم روک کیسے روکیں گے اگر ہم ایک بلاتکاری کو شروع مالا پہنا کے اور اس کو سنسکاری بتائیں گے میں تو دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن اگر آپ بلاتکار کو سنسکار بنانا چاہتے ہیں اس دیش کا بلاتکار اس بھارت کا سنسکار نہیں ہو سکتا میں ریجیکٹ کرتا ہوں اس آئیڈیا کو بلاتکار ایک بھیانک اپراد ہے سنسکار نہیں ہے لیکن جو لوگ بلاتکار کو سنسکار کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی جیل بھیڑا جانا چاہیے بلاتکار تو بلاتکار ہوتا ہے چاہے وہ ہندو کرے مسلم کرے اس کو دھرم اور اس جات سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے بالکل غلط ہے میں اس لئے کہا کہ برہمن سماج کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جو جنہوں نے بلاتکاری کو سنسکاری برہمن کہا ان کو کھڑا ہو جانا مجھے عیرت ہے کہ وہ لوگ کڑے نہیں ہوئے لیکن میں مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ آپ بلاتکار کو بھارت کا سنسکار بنا دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ دیش قبول نہیں کرے گا اس کو بالکل نہیں کر سکتا چھوڑ دیجئے لانت بھیجئے ہندو مسلمان سی کسائی پارسی جین برہمن کون کیا ہوتا ہے ہم سب بھارتی ہیں اور وہ ہی ہماری پہچان ہے اور بھارت کا سنسکار ہزاروں سال پڑھانا سنسکار ہے اس سنسکار میں بلاتکار ہے ہندو بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب ہندو ہیں ہندو راشتے بن رہا ہے چلا ہے کیا چلا کیا یہ نارا کیا کہا لوگوں نے کہ ہم جو ہندو ہے وہ ہندو ہے اس کا ہندو کی ایسی ایسی سب مان ہے وہ رہے گا لیکن سارے دیش کو بھارت کو آپ ہندو کہیں گے تو یہ تو نا تو constitution of india اس کو مانتا ہے rss کا ideology ہے rss مانے ایک وچار دھارہ ہے ایک ان کی وچار دھارہ ہے ایک دوسری وچار دھارہ بھی ہے اور ان کی وچار دھارہ کو نمبر کے اعتبار سے پارلیمنٹ میں بہومت ہو سکتا ہے لیکن بھارتیت بھارت کے لوگوں کے آپ نکتے نظر سے دیکھیں تو اس وچار دھارہ کو بھارت میں بہومت نہیں ملا ابھی تک اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوہزار انیس کے election کو آپ اٹھا کے دیکھ دیجے تو 38% ووٹ ملا نا بیجے پی کو rss کی وچار دھارہ کو 38% ووٹ ملا 23 کروڑ ووٹ ملا ہم 140 کروڑ کا دیش ہیں اس 140 میں سے 23 کروڑ لوگوں نے اس وچار دھارہ کو ووٹ دیا ہے 117 کروڑ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو جو لوگ بھارت کو ہندو کہنا چاہتے ہیں اس وچار دھارہ کو صرف 27 کروڑ لوگوں نے اپروو کیا ہے اور 117 کروڑ لوگوں نے اسے ڈس اپروو کیا ہے ابھی چناؤ کی بات کی سر آپ نے تو تھوڑا سا ایک ایک کوشن میں چناؤ سے ریلیٹ بھی لے لیتی ہوں دوہزار چوبیس میں اب جیسے گجرات دورہ کر رہے ہیں اور گھر گھر وکاس پہنچ رہا ہے پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں وہ گھر گھر وکاس پہنچ رہا ہے لوگ خوش ہیں اور مسلموں کو جو ہے گھر مل رہے ہیں لوگ مسلم بھی خوش ہیں تو یہ اب جو دوہزار چوبیس میں دعوے وادے کیے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کی کس پارٹی کی مطلب اب وہاں پر دکھنے والی ہے پیٹ کس کی آپ کو چاہیے ایک امر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آپ دیکھیں دوہزار چوبیس میں یہ پردان منتری جی تو جو بھی کہیں ان کے بارے میں تو دیش جان چکا ہے دنیا جان چکی ہے کہ وہ جملے بہت بولتے ہیں اور بہت اچھے جملے بولتے ہیں اور ہر بار ایک تقریف جو وہ لکھے لاتے ہیں یا جو ان کے ٹیلی پرموٹر پہ چل رہی ہوتی ہے وہ ہٹ جائے تو جملے بھی ہٹ جاتے ہیں وہ جملے وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے وہ بڑے خوبصورت جملے بولتے ہیں لیکن دیش جان گیا ہے کہ جملوں سے دیش نہیں چلے گا مجھے روٹی چاہیے روز کی روٹی چاہیے ایک عام آدمی کو روز کی روٹی چاہیے اس کے لیے روزگار چاہیے اور ایک مریادہ چاہیے ایک ڈگنیٹی چاہیے یہ تین چیزیں دیش کے ہر آدمی کو چاہیے اگر وہ مل رہی ہیں تو آپ کے دعوے سچے ہیں اور اگر وہ نہیں مل رہی ہیں تو پھر ہم تو سوال اٹھائیں گے اور سارا دیش سوال اٹھائے گا آپ کے یہ کہہ دینے سے کہ آپ کی منتری مہدیہ یہ کہہ دیں کہ میں تو پیاز کھاتی نہیں اس لیے مجھے پیاز کا ریٹ نہیں معلوم لیکن دیش تو پیاز کھاتا ہے دیش کو تو پیاز کا ریٹ معلوم ہے آپ کو معلوم ہو نہ ہو آپ سے پوچھا تو جائے گا تو اس لیے یہ جملے بازیاں دیکھیں روزگار کم ہوتا چلا گیا ہے ریٹ دوہدار چودہ کے مقابلے میں دوہدار بائیس کا ریٹ کسی چیز کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں منیمم ہنڈیٹ پرسنٹ پرائز رائز ہوا آمدنی بڑی نہیں کرونا بھی آیا اس دوران جو رہے سے جو آپ تھے وہ چلے گئے چھوٹے لوگوں کے کاروبار جو چھوٹے دکانداروں کاروبار تھے وہ ختم ہو گئے آگے سے نوکریاں نہیں مل نہیں آرمی کی نوکریاں آپ نے چار سال کے لیے کر دی یونیورسٹی کی نوکریاں آپ نے کونٹریکچول پہ کر دی زمینوں کی قیمت آپ نے ڈاؤن کر دی ہر چیز پہ ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں لے کے پریشان ہیں اپنے بچے اپنے نوجوان اپنے فیچر کو لے کے پریشان ہیں ماں باپ ان کے فیچر کو لے کے پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا روزانہ کی روٹی چھولے جن جو آپ نے جو گیس کے سلنڈر دیئے تھے لوگوں نے واپس کر دیئے چار سو روپے والا سلنڈر بارہ سو روپے کا بکرا ہے تو کہاں سے گیس بھروائیں گے یعنی گاؤں میں کی رہنے والی گرینی بارہ سو روپے کا تو چولا گیس مہینے کی برداشت نہیں کر سکتی تو جس دیش میں ایک گرینی بارہ سو روپے کا سلنڈر نہیں بھرواز کو ایفورڈ کر سکتی اس دیش کی ارثوے وستہ پہ آپ یہ کہیں کہ 81 روپے کا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہو گیا اور اب تو 82 ہونے والا ہے کبھی نہیں ہوا تھا اتنا آپ تو اسی بنیاد پر سرکار گروا رہے تھے مہدی دی یہی تو وکاس ہو رہا ہے سر یہی تو وکاس ہے تو یہ اگر وکاس کسی پارٹی نے نہیں کیا تھا وہ انہوں بیٹا ہے اور ہمارے سنسکار جو بھارت کے ہیں وہ نالائق بیٹوں کو بہت دیر برداشت نہیں کرتے تو دو ہزار چوبیس جواب ہوگا اس دس سال کے مس رول کا اور مجھے سکسٹی پرسنٹ آج کی تاریخ میں اس بات کی کا یقین ہے سکسٹی پرسنٹ کے سرکار دوبارہ نہیں آ رہی ہے نہیں آئے گی نہیں آئے گی سکسٹی پرسنٹ یقین ہے مجھے مور سکسٹی پرسنٹ یہ سرکار ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے تو ابھی پھر سکسٹی پرسنٹ آپ نے بولا کی ان کا مجھے یقین ہے کہ نہیں آنے والی ہے تو فورٹی پرسنٹ کس کی طرف جا سکتا ہے فورٹی پرسنٹ تو دیکھیں ابھی اس دیش میں کوالیشن رہا ہے بہت زمانے اور پھر سے کوالیشن کی ایک سرکار آنے کی ایک امید کی جا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک یونائٹیڈ اپوزیشن بی جے پی کا مقابلہ دوہزار چوبیس میں کرے گا اور اگر جو ہیں لگاتار وہاں پر خوب ایکٹیو ہو رہے ہیں آہاں کیجری وال ان جگہوں پر ایکٹیو ہو رہے ہیں جن جگہوں پر کانگریس کے جیتنے کے امکانات ہیں آپ دیکھئے کیجری وال اترا کھنڈ میں ایکٹیو نہیں ہوئے تھے خالی کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے چپ چاب نکل آئے کوئی کیمپین نہیں کیا جو کیونکہ ڈیریکٹ وہاں بی جے پی جیت رہی تھی ابھی کانگریس مطلب یہاں گجرات میں کانگریس کا چانس بن رہا ہے تو کیجری وال وہاں جا کے ایکٹیو ہو گئے بہت تیزی سے کانگریس کو آرانا تھا پنجاب میں تو کیجری وال وہاں جا کے ایکٹیو ہو گئے ہمارچل میں کیجری وال کو کوئی جانتا نہیں ہے بی جے پی کے ہوا خراب ہوئی ہے تو کیجری وال وہاں جا کے ایکٹیو ہو گئے تو جہاں جہاں ان کو یہ لگے گا کہ بی جے پی کمزور پڑھ رہی ہے وہاں وہاں کیجری وال طاقت میں دکھائی دیں گے یہ کیجری وال کا کل لیکھا جو کھا ہے بہت بہت شکریہ ابھی ہمارے ساتھ تھے تسلیم احمد صاحب جنہوں نے ہم نے چرچہ کی پی ایف آئی پر مدرسو پر اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن پر بھی ہم نے جو ہے ان سے سوال لے لیے ویسے ہم چرچہ کرنے آئے تھے پی ایف آئی اور خاص کر مدرسو پر جس طریقے سے مدرسو کے سروے چل رہے ہیں مدرسو کے سروے کرتے ہوئے جو دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کس طریقے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور پی ایف آئی کو ایک میڈیا خود سے کوٹ بن کر یہ آتنک وادی سنگٹھن خوشت کر دیتی ہے تو وہ یہ سب چل رہا ہے تو اپنے ابھی جانا کہ کس طریقے سے دیش میں پیٹ کر رہی ہے میڈیا ہو چاہے آر ایس ایس ہو چاہے بی جے پی پارٹی ہو میں صرف ایک پارٹی کو ہی ٹارگیٹ نہیں کر رہی ہوں اور بھی سنگٹھن ہے جو ایکٹیو ہیں اور جن کو بین ہونا چاہیے جو ایسی تعلیم وہاں پر بھی دی جا رہی ہے لیکن ان کی کارے پرنالی کو صحیح بتایا جا رہا ہے اور وہیں دوسری پی ایف آئی کی کارے پرنالی کو سندگد بتایا جا رہا ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کی یہ پکشپادی جو ہے سروے کیے جا رہے ہیں اس پہ آپ اندازہ لگائیے کہ سروے آخر کیسے کیے جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے جانیت آواز میرے سعیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا دلی